نمشکار آئیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی کے روپ میں جانے جاتی ہے بہت ہی سندر سہلی کے ساتھ میں بہت ہی اتمرکھاؤں کے ساتھ میں بہت ہی سندر سروق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے انگلی اس بات کو بتاتی ہے کہ آپ میں کسی بھی پرکار سے کوئی بدھی کی کمی نہیں کسی پرکار سے کوئی بھاشا شہلی کی کمی نہیں آپ باتوں کو بہت اچھی پرکار سے سنتے ہیں اور گرہن کر کے اچھی باتوں کو اپنے پاس بھی رکھتے ہیں کسی کو بھی غلط سلا نہیں دیتے ہیں صحیح سلا دیتے ہیں بہت ہی سندر پرکرتی کا آپ کا یہ ہاتھ آپ کو اچھی آرداز بھی دیتا ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ پر آپ کی سوریہ کی انگلی کی سوریہ کی انگلی یس کے لیے مان سممان کے لیے جانے جاتی ہے یہاں پر اگر اس انگلی پر دیکھتا ہوں تو جس چھیتر میں رہتا ہے وقتی اس چھیتر کے اندر وقتی اپنا مان سممان بنا کے رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے چھیتر کے لوگ بہت زیادے مطلب جانتے بھی ہیں جس کاری چھیتر میں وہ رہتا ہے اور کسی بھی پرکار سے کوئی بھی بدنامی کا یوگ بھی یہاں پر نہیں ہے ہلکا سا گئے اوپر آ رہا ہے شنیہ اور سوریہ کی انگلی کے بیج میں تو یہ کوئی ایسا چنے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ماتا پیتا کی سیوہ نہیں کر پائیں گے کون ملا کر ایسا ہو سکتا ہے کہ بس تھوڑا سا بیجی رہتے ہوں تو کم سمیں دے پاتے ہوں ساتھی ساتھ یہاں پر شنیہ کی انگلی کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی جانے جاتی ہے اس پر اچھی کھڑی ہوئی ریکھائیں اور سندر سروب کے ساتھ یہ انگلی یعنی کون ملا کر سواست بھی ٹھیک اور ورطمان کے اندر آپ کے پاس جو دھن کے آگ منہ ہیں وہ آپ کی کارے پرتیفہ کے انصار اتنے وہ بھی ٹھیک ہیں اب بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کی سیدھا سیدھا برسپتی کے انگلی کے بارے ہیں برسپتی کے انگلی اور برسپتی کے انگلی کو یادی میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر اس کو عشوریہ آستہ کے لیے بھگوان کے مجھا پاتھ کے لیے اور ساتھی ساتھ صحیح طریقے سے جتنی آمر سامرت ہوتی ہے اس کے انصار وقتی دانپن بھی کرتا ہے اور کل ملا کر کے یہاں تو ہلکی ہلکی سے اس کے لیے تھوڑا وہ تو بس ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پتنی سے تھوڑا وہ تو تو میں کی بات ورنہ بہت اچھے سنبند ہیں پتنی کے ساتھ بھی اور سنتان کا سخ بھی اب بات کرتے ہیں آپ کے بدھ پروت کے بارے میں بدھ پروت اور بدھ پروت پر یہ ایک ماہ تریکہ بیتی کھڑی ہو جائے تو یہ اس بات کو صد کرتی ہے کہ وقتی اپنے جیون کی انترگت اچھے دھن کے آگمن اس کے پاس میں یہاں پر ہمیشہ بنے رہتے ہیں یعنی دھن کی استطیق کو لگاتر بنائے رکھتا ہے ساتھی ساتھ سنتان کا سکسے ہوگ بھی آپ کو پرابت ہوتا ہے چلیے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ کے یہاں پر سوریہ کے پروت کی سوریہ کا پرو اور یہاں سے ایک ٹرینگل سا بنا کر کے اس پرکار کی ریکھائیں اور بیچ میں جا کر تھوڑا سا کٹنے والی ریکھائیں یعنی کن ملا کر کے ان ریکھاؤں کا سمپر اس پرکار کیا ہے کہ یدی ایسا وقتی اپنے جیون کے سمیں پر اگر محنت کرے تو راج سرکار سے سمبندید کاریوں سے بھی لاپ پرابت کر سکتا تھا یعنی ان کی بھی نوکری تک کو پرابت کر سکتا تھا یدی وقتی تھوڑا سا محنت کرتا تو ساتھی ساتھ اگر ایسا نہ ہو تو راج سرکار سے سمبندید اگر ٹھیک اداری ملے تو اس میں بھی لاپ پراب کرتا ہے اور اپنے چھے تفر میں لوگ اچھا سمبان دیتے ہیں آئیے دیکھیں گے دھنپرکی ریکھاؤں کو بہت ہی مجبوطی کے ساتھ یہ دھنپرکی ریکھا اور ایک بہت شاندار پتی بنتی ہوئی اس کے آخری چرن پر یعنی کل ملا کر کے یہ بہت اچھا سنکیت یہاں پر ملتا ہے جو بتاتا ہے آپ کے جیون کے اندر گت جیون کے اندر سمیں تک آپ کے پاس جو دھنکی ستیاد ہے اس میں اور بھی جیادے مجبوطی آپ کو پرابت ہوگی تو یہ اچھی ستیہ ملی اب بات کرتے ہیں یہاں پر برسپتی کی ان ریکھاؤں کے بارے میں برسپتی کی یہ ریکھائیں جب جب اٹھ کر کے پروت کی طرف دیکھتی ہیں تو اپنے جیون کے اندر گت ویکتی کو یہاں لگاتا دھارمی پروتی کا بنا رہتا ہے ساتھی ساتھ جو اپنے جمعے داریوں کو پورتی کے ساتھ کرتا ہے اور نشیت روپ سے ایسے ویکتی کو پہترک سمپتی بھی ملتی ہے اور ساتھی ساتھ سویم کا مکان بھی بناتا ہے تو اچھا پروت ہے کہیں سے بھی اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی اب بات کرتا ہوں میں آپ کی یہاں پر ہرزے ریکھا کے بارے میں ہرزے ریکھا سیانگولتا کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی بہت بڑے کسی پرکار کے روگ نہیں کوئی کسی پرکار کے من کے اندر کوئی بات چھپا کے نہیں رکھتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں کسی کے کام زیادے آتے ہیں آپ کے لوگ کچھ کم کام آتے ہیں یعنی کوئی ملاکر کے یہ بھی بہت اچھی یہاں پر ریکھائے ملی ہے جو آپ کو نشیت روپ سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو استطیعہ آپ کی ہے اس سمیں اس سے تو بہت زیادہ مجبوط استطیعہ آپ کے جیون میں یہاں پچپن ورس کے بعد اور زیادہ مجبوط استطیعہ آپ کی ہو جائے گی چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے منگل پروت کے بارے میں منگل پروت اور اس ٹائٹ ریکھائوں کی روپ میں سنگل سنگل ریکھائیں نکل کر کے چلتی ہوئی یعنی کن ملاکر ان کو کرم ریکھائیں بولتے ہیں یہاں کرم ریکھائیں کافی اچھی ہیں آپ کام کرنے والے وقتی ہیں آپ آلسی قسم کی وقتی نہیں ہیں اپنے کاریوں کو پورا انجام دے کر پیچھے ہٹتے ہیں تو اچھی ریکھائیں یہ منگل پروت پر بھی مراجمان ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی بدھی ریکھا کی یہاں پر بدھی ریکھا کی بات کرتا ہوں تھوڑا سا چلتی ہے اور ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے یعنی اس میں بس ایسا ہوتا ہے بلکتی کچھ دورگامی ہوتا ہے یعنی ایسا سوچتا رہتا ہے کبھی کبھی بہت زیادے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے جیون میں یہ چیز بنے گی نہیں بنے گی تو یہ سب چیزیں ایک دم سوچ جانا اور پھر اپنے آپ کو سمال لینا ایسی بھی پرورتی ہے تو کل ملا کر جاتے سوچ میں مت رہیے اور کل ملا کر دیون کا سب کاری آپ کا پورا ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں منگل کے دتے پر یہ ریکھائیں یہاں پر سہاسکارک ریکھائیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی جنجٹ نہیں کوئی مقدمہ نہیں اس پرکار کی اس چیزیوں کو دکھلانے والی یہ یہاں پر ریکھا بھی موجود ہے چلیے اب بات کرتا ہوں چندر پروت کے بارے میں چندر پروت اور یہ چندر پروت سے نکل کر کے ایک ریکھا کا سمبند بھاگ گے ریکھا تک بھی بنا اور یہاں آپ کی آئیو ریکھا سے بھی ملا یعنی کل ملا کر آپ کے جیون کے اندر یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ نوکری کے لیے کاریوں کے لیے آپ کو بھاگ دور کرنی بڑے گی استان پریورتن تک کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ اسی چیزی کو دشانے والی اچھی بھاگ گے ریکھا یہاں پر ارچیت روح سے بیراج مان ہے تو یہ بہت سندر ریکھاؤں کا سروح یہاں پر لگاتار آپ کے ہاتھ ہے کوئی مانسک ڈپریشن نہیں کسی پرکا کے کوئی بڑے روک کی سمباب نہ نہیں کیتو استان سے کہیں بھی چریتر میں کوئی خرابی نہیں راہ استان سے کوئی لاتری کا یوگ نہیں تو کل ملا کر یہ پر اپاس اچھا خاصا سندر سروح کا آپ کا ہاتھ ہے آئیے بات کرتا ہوں آپ کے بیاپاری کریخاؤں کے بارے میں یہاں پر یدی میں بیاپاری کریخاؤں کو دیکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ میں ٹوٹ کر اور بخراپ کے ساتھ ہے یعنی یدی بیاپار کریں تو اکسار نہ چلے آپ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ جائے اسی سیدی کو درشانے والی اور یہاں پر بہت ہی سندر ریکھا ہے آپ کی بھاگ کے ریکھا جس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ آپ اپنے جیون کے اندر آپ اپنے جیون کے اندر جو کام آج کر رہے ہیں یہ آج سے نہیں کر رہے یہ بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور وہ کام آپ کے جیون کے انت سمیہ تک آپ کو سادھن آمدنی کا دیتا رہے گا تو یہ سندر صروع بھی آپ کی اس ریکھا کے اندر یہاں پر مجھے پرمانی ملا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک اچھا سمبل یہاں راہو چیتر سے ایک مچھلی کا چن بن رہا ہے یہاں یادی دیکھیں تو راہو چیتر پر یہاں ادھر دیکھیں تو وہاں سے تو مچھلی لگا لیکن نہیں ہے یہ مچھلی کا صروع نہیں ہے یہاں راہو چیتر پر یہ والا جو ہے اس طرح کا پرتیک جو ہے یہ تو آپ کو جو ہے کسی سیر و جار سے سمبلدی کام میں پیسہ نہ لگا یا نقصان پہنچا دے گا تو یہ تو وہ اچھے نکلا چلیے اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں سیدھا سیدھا آپ کے شکر پرو کے بارے شکر پرو اور یہاں پر جدی دیکھتا ہوں تو سمانے سنسادن والا شکر پرو آپ کے پاس ہے یعنی کہ بھگوان کی کرپا سے جو سمانے سنسادن وقتی کے پاس ہوتے ہیں وہ سب آپ کے شکر پرو سے بھی نظر آ رہے ہیں منگل لیکھا ایک سپورٹنگ لیکھا اندر ہے جو آپ کے جیون میں جتنے آپ کا ساتھ دیا پینتالیس ورس تک اور یہ پینتالیس ورس کے بعد وہ منگل لیکھا نہیں رہی اس کے بعد آپ نے اپنے جیون کو اپنی مجبوتی سے چلایا اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کی آئیو رکھا کے بارے میں آئیو رکھا اور بہت ہی سندر سروپ کے ساتھ شروع ہوئی اور لاشٹ تک ایک دم چلی گئی اور بہت ہی سندر سروپ کے ساتھ گئی یعنی اپنے گھر کی جمعے داریوں کو شکر پروت تک گئی اس کو بھی پورا آپ سوہمی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جیون کے اندر آپ کو عمر ملے گی کم سے کم چوہتر پیچھتر ورس تو آئیو رکھا بھی آپ کی صحیح ہے شکر پروتی ہے سنتان رکھا نہیں جمع رہی ہے وہ پتنی کے ہاتھ سے پتا لگیں گی کل ملا کر میں نے یہ بہت ہی میرے حساب سے اچھا خاصا آپ کا یہ جو ہے اچھا خاصا آپ کا ہاتھ ہے اور اس میں کوئی بھی پرابلم مجھے نظر نہیں آتی کہ جو آپ کے جیون میں آپ کو جادے ارچنے دے تو کل ملا کر کے آپ کا سوال تھا بہشیہ کیسا ہے بہت سندر ہے مکان کب بنے گا آپ کو مکان بننے کا افسر آئے گا آپ کے جیون میں بس سمجھئے کہ بس شروع ہو گیا اور افسر کے پچپن ورس تک آپ مکان بھی بنا پائیں گے تو یہ دو سال میں آپ مکان بھی بنا پائیں گے اس طرح کی استطیق ہے تو اس کو جرور کیس کر لیجئے گا نہیں تو پھر آپ کے آگے آپ کو ٹی فیکل ہو جائے گی تو یہ اس پرکار سے ساری ہاتھ کی رکھاؤں کو پروتوں کو سب چیزوں کو بتایا اب میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کیا کریں جو آپ کے جیون کے اندر جلدی سے جلدی آپ کی سبھی کامنا ہے پوری ہو جائے مکان جیسے بن جائے کوئی جاد ہے پوجہ کی جلوس نہیں ہے بس رو جانا آپ کو ہنمان اشٹک اور رودراشت کم ہنمان اشٹک اور رودراشت کم رو جانا اپنی پوجہ میں سامل کریں ساتھی ساتھ ایک بہترین سا پکھراج اس انگلی کے اندر دھاران کر لیجئے جو آپ کو سبھی سکوں کو دے گا پس اتنا کریں جیون میں سکھی رہیں یہی میری سب کامنا ہے نمشکار